کینسر ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو ہمارے بیچ ہزاروں سالوں سے موجود ہے اس بیماری کی وجہ سے آج تک لاکھوں لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بھیٹے ہیں اس بیماری کے علاج کو ڈھوننے کے لیے سائنٹسٹس اور ڈاکٹرز دن رات محنت کرتے ہیں اس کے علاج کی خوج میں ہر سال نیشنل کینسر انسٹیٹیوٹ کو ملین سوف ڈالرز کا ڈونیشن دیا جاتا ہے ان تک محنت کے بعد ڈاکٹرز اور سائنٹسٹس کو کینسر سے متعلق ایسی بات پتا چلی ہے جو آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گی تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھنا مت بھولئے گا میڈل ایسٹ اور ایشیا میں موجود کئی ممالک میں لیپرڈ گیکوز کو پالتو جانور کے طور پر رکھا جاتا ہے یہ لیپرڈ گیکوز چیتے کلر کی چپکلیاں ہوتی ہیں جنہیں بریٹ کر کے بیچا جاتا ہے ایک دفعہ رپٹائل بریڈر سٹیف سائکس جو یو ایس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان چپکلیوں کو خریدتے ہیں انہوں نے ایک مارکٹ کا وزٹ کیا جہاں انہوں نے دو کافی انوکھیں لیپرڈ گیکوز کو دیکھا یہ اتنے نایاب تھے کہ سٹیف سائکس نے ان کو خریدنے کے دس ہزار ڈالرز دیئے سٹیف سائکس نے کچھ عرصے بعد دیکھا کہ ان دو چپکلیوں کے بچے کے جسم پر گول گانٹ ہیں جس کو ہم فیٹ لمس بھی کہتے ہیں جب یہ بات پھیلی تو پتہ چلا کہ وہ گانٹ در اصل ٹیومرز ہیں یعنی کینسر اس بات کے پھیلتے ہی لونگ ہوا گو جو امریکہ کی ایک نامور یونیورسٹی یو سی ال اے میں ایز آجینیٹسسٹ کام کرتے ہیں انہوں نے اس معاملے پر ریسرچ کرنے کا ارادہ کیا تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ آخر ان چپکلیوں کے جسم پر یہ کینسر نمار ٹیومرز کیوں ہیں جب لونگ ہوا گو نے اپنی تحقیق شروع کری تو ان کو پتہ چلا کہ اس چپکلی میں سپنٹ ون نام کا ایک جین باقی پائے جانے والے جین سے کافی مختلف ہے اور زیادہ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ان چپکلیوں میں کینسر اسی جین کی وجہ سے آ رہا ہے اور یہ کہ یہ جین انسانوں میں سکن کینسر کا باعث بھی بنتا ہے اپنی ریسرچ کے اختتام پر لونگ ہوا گو اور ان کی ٹیم نے انکشاف کیا کہ ان لیپرڈ گیکوز کا رنگ باقی چپکلیوں سے زیادہ چمکدار اور سنہیرہ ایک سپلنٹ ون کی جین میں تبدیلی کی وجہ سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان میں کینسر بھی پایا جاتا ہے اس معلومات کی مدد سے اب انسانوں میں پائے جانے والے کینسر پر اور زیادہ ریسرچ کی جا سکتی ہے کیونکہ لیپرڈ گیکو اور انسانوں میں سکن کینسر کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے سپلنٹ ون جین اس معلومات کی مدد سے اب انسانوں میں پائے جانے والے کینسر پر اور زیادہ ریسرچ کی جا سکتی ہے کیونکہ لیپرڈ گیکو اور انسانوں میں سکن کینسر ایک ہی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ ہے سپلنٹ ون جین کی وجہ سے تو اگر ان چپکلیوں پر ایکسپیرمنٹ اور ٹیسٹ کر کے سپلنٹ ون جین کو ٹھیک کرنے کا علاج مل جاتا ہے تو وہی علاج انسانوں میں سکن کینسر ٹھیک کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے کئی سارے لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی اور آخر ایک ایسی بیماری جو کئی سالوں سے لا علاج تھی اس کا آخر کار علاج مل جائے گا میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ ایسا ہی انٹرسٹنگ کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوڈیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا